سارے لا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا اُچھلے نبی کوئی حق ہے ان کے گروہ چکی بلالالالا اولا بے کمال نہیں کوئی حق ہے ان کے گروہ چکی بلالالا اولا بے کمال نہیں جی ویلکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز کی خصوصی نشریات میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیاہ لا مقا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ میراج کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ مسجد بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی سوچنے کی بات ہے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن جس بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی ہے ابھی تو نماز فرض ہوئی ہی نہیں ہے میں نے اور آپ نے نماز تب سے پڑھنا شروع کی جب ہمیارے والدین نے ہمیں سکھائی ہمارے استادوں نے ہمیں سکھائی جب کسی بزرگ نے وڈیرے نے ہمیں سکھایا تب ہمیں نماز ملی تب ہم نماز پڑھنا شروع ہوئے لیکن پیغمبر علیہ السلام تو ابھی میراج پہ جا رہے ہیں ابھی تو نماز ملی ہی نہیں ہے لیکن آپ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھا رہے ہیں تو لہٰذا امتی اور نبی میں فرق یہی ہوا کہ جو نماز سیکھنے کے بعد نماز پڑھے وہ امتی ہے اور جو نماز ملنے سے پہلے ہی نبیوں کو نماز پڑھا دے وہ نبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دو رکعات نماز پڑھائی اب یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے جتنے بھی علماء ہیں سب کا یہ متفور پر عقیدہ ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کیا ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے جو حضور نے فرما دیا جیسا کیا ان افعال کو انجام دینے کا نام نماز ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تبرک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہے مگر پورے قرآن میں ان تیس پاروں میں الحمد سے لے کر وناس تک پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا رب فرماتا ہے نماز پڑھو زکاة ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنو لیکن طریقہ پوری نماز کا کہیں پر نہیں ہے ارسل اللہ کیسے نماز پڑھیں فرما سلو کما رائی تمونی سلی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی قرآن نے ہمیں نماز کے لیے مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا ہے تاکہ کوئی بعد میں آنے والا کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے ہمیں حضور کی محتاجی نہیں ہے انہوں نے رب کا پیغام پہنچانا تھا بس پہنچا دیا اب ہمیں حضور کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ جس طرح اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں زمانے میں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایک ڈھاکے کی طرح کا ہے انہوں نے رب کا پیغام پہنچا دیا ان کا کام ختم ہو گیا لہٰذا ان کو اب سائیڈ پہ کر دو ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہلواتے ہیں قرآن والے کہلاتے ہیں تو رب نے نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں نہیں بتلایا بلکہ محبوب کے در کا محتاج رکھا ہے اسی طرح زکاة کے اور حج کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتی وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تجیبہ سے ملتی ہے تو بہرحال میرے دوستو نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس آدھاؤں کو نام ہے جو آقا علیہ السلام نے وہاں شب میراج جو نماز پڑھائی تھی رب تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی اور پروردگار عالم نے امت پر اس کو فرض فرما دیا اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی خطابات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اگر ایک لمبی تفصیل ہے پہلے آسمان پر حضرتِ جو ہے حضرتِ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو حضرتِ آدم علیہ السلام کو دیکھا آپ نے ان کو سلام کیا جبریل امی نے کہا کہ حاضر ابو کا آدم فسلم علیہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں آپ ان کو سلام کیجئے انہوں نے کہا مرحبا یا ابنِ صالی ونبی صالح اے میرے صالح بیٹے اے صالح نبی اے پاقیزہ نبی آپ پر سلام ہو آپ کو ویلکم خوش آمدید تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کو احساس دیا ہے اچھا یہاں پر ایک بات مجھے اور نظر آ رہی ہے حضرتِ آدم علیہ السلام جو دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے تو دیکھا کہ وہ اپنے ایک طرف دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اپنی دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے یہ کسی لیے روتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی دین طرف جو ہے وہ جنتی ارواح ہیں ان کی اولاد میں سے جنتی لوگوں کی روحیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں بین طرف دیکھتے ہیں تو ان کے جو جہنمی اولاد ہیں ان کی جو ہے وہ روحیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں اپنی ضروریت کو تو پھر یہ غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب اندازہ کیجئے سے معلوم ہوا اے دوستو ہم گناہ کر کے اپنے باپ ابو البشر حضرتِ آدم علیہ السلام کو بھی دکھی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرتِ آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں سارے انسان ان کے بیٹے ہیں ساری اولادِ آدم ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے مبارکہ یہ بھی ہے کہ کنتو نبیوں و آدم و بین المائی والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے کنتو نبیوں و آدم و بین الروحی والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی کفیت میں تھے آب و گل کی منزلیں تیہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی ہیں جب اب البشر نہیں بنے پہلا انسان نہیں بنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے فرمایا کن تو ماضی کا سیگہ ہے میں اس وقت بھی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام انکمپلیٹڈ تھے ابھی بنے ہی نہیں تھے ابھی مٹی اور گارے کی درمیانی کیفیجت میں تھے ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی اصلیت کچھ اور ہے آپ کی حقیقت کچھ اور ہے کیونکہ پہلا انسان تو بنا نہیں ہے پہلا بشر بنا نہیں ہے بشر ہوتے تو پہلے انسان کے بعد ہوتے تو آپ کی جو اصلیت ہے حقیقت ہے وہ نورانیت نورانیت ہے اس لیے کسی بشر میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی مکان کی چھت پر بغیر زینے کے بغیر سہارے کے چڑ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی زینے کے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے عرچ تک تشریف لے گئے لا مکان تک تشریف لے گئے اللہ اکبر وہ حضرت پیر محری علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سگدہ بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سگدہ اے چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سگدہ یہ بشر تو جو ہے وہ چھت پہ بھی نہیں جا سکتا مصطفی علیہ السلام سات آسمانوں پہ جو ہے وہ تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آسمانوں پہ تشریف لے جانا اس بات کا متعقاضی ہے کہ آپ کی حقیقت کچھ اور ہے وہ ایک اور کچھ بھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اب البشر ہے بہرحال آپ نے سلام کیا دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہر وقت حالات رکو میں رہتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو ہے وہ آگے جاری رکھا تیسرے جو ہے وہ آسمان پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں پر آپ نے تین لاکھ فرشتوں کو دیکھا جن کے جو سردار تھے وہ قائل علیہ السلام تھے اقلی صلی اللہ علیہ السلام پھر آگے اپنا سفر کیا چوتھے آسمان پر آپ نے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور آپ نے فرمایا اے بھائی آپ تو ہم سے پہلے جو ہے وہ جنت میں تشریف لے گئے اے ادریس آپ تو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے اور وہاں کی نعمتیں تو آپ نے مجھ سے پہلے دیکھ لیں حضرت عدریس علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کے پغمبر ما دخلتو جنتا و لا رأیتو نائی مہا میں تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے اس کی نعمتوں کو دیکھا ہے و انما دخلتو بستانا خارجن جنت ہاں میں تو اس باغ میں داخل ہوا ہوں جو جنت سے باہر ہے اور میں جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ حضا بابن لا یدخل ہو قبل محمدی و امتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دروازے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے سوا پہلے ان سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لا مقاں کے سفر کو جاری رکھا آپ کی پھر جو ہے وہ پانچمیں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتمیں آسمان پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المامور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں ان کی نسل مبارک سے اولاد مبارک سے جو ہے وہ تقریبا ستر ہزار پیغمبر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا یہ بیت المامور جو ہے وہی پر ساتنیں آسمان پر ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے یہ جو ہمارا قبلہ شریف ہے جو ہمارا کعبہ معظمہ ہے اس کے عین سید میں اسی کے بالکل عین اوپر جو ہے وہ بیت المامور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور کچھ روایت کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرشتوں کو نماز پڑھائی تھی جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو نماز پڑھائی تھی ایسے ہی بیت المامور میں بھی فرشتوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھائی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہوتے ہوئے آپ صدرات المنتحہ پر تشریف لے گئے صدرات المنتحہ کیا ہے صدرات کا لفظ یہ بیری کو کہا جاتا ہے ایک نورانی بیری ہے منتحہ کا مطلب ہے کہ یہاں پر تمام انسانوں اور جنوں اور فرشتوں کے علوم کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کا یہی مقام ہے اس سے آگے کسی انسان کو کسی فرشتوں کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ چار نہریں جو ہے وہ ملحظہ فرمائی جو صدرات المنتحہ کی جڑ سے نکلتی تھی انہوں میں سے دو ظاہر کی تھی اور دو باطن کی تھی خفیہ تھی جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ نہریں کیسی ہیں آج کی یا رسول اللہ جو خفیہ نہریں ہیں وہ تو جنت کی ہیں جو زہری نہریں ہیں وہ نیل اور فراد کی نہریں ہیں اسی طرح حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مشاہدات جو ہے وہ فرماتے ہوئے مزید آگے رب تعالیٰ کے جلبوں میں تشریف لے گئے آگے ایک تفصیل ہے میں اس کو یہاں پر شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر جو خاص بات ہے میں اس کی طرف تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں گئے قرب خاص میں گئے آگے کوئی کیا بیان کرے وہ کہاں گئے کیا دیکھا کیا کیا جلوے دیکھے کچھ روایتیں ہمیں ضرور ملتی ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کلام ہوئے جو ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مقالمہ ہوا تھا جو راز و نیاز میں تھی وہ ہے اب اس کا وقت تھوڑا ہے ورنہ میں اس پر مزید جو ہے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور موقع پر کلام کروں گا بس اتنی سی بات ہے عرض کی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب میرے لئے کیا لے کے آئے ہو عرض کی یا رب العالمین آپ کے لئے وہ لے کے آئے ہوں جہ تیری بارگاہ میں نہیں ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایے رہے باس تو سب کچھ ہے عرض کی یا رسول اللہ یا رب العالمین اے غفور الرحیم اے مالک و مولا میں آجزی اور بندگی تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں یہ آجزی تیری بارگاہ میں تیری شایان شاہ جو ہے وہ نہیں ہے لہٰذا میں آجزی لے کر اور عبدیت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ تحائف عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو ہے وہ آپ نے پیش کیا رب تعالیٰ نے پھر آپ کو سلام دیا یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مقالمہ ہوا تھا وہ ہے تو علماء نے حضرت ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو نماز میں ہم سلام کرتے ہیں یہ صرف واقعہ میراج کی حکایت کے طور پر ایک واقعہ کے طور پر نہ پڑھا جائے بلکہ آج بھی جب نماز میں سلام کرو تو یہ انشاء اور ارادے کے ساتھ سلام کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ سلام کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام ہمارے سلام کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں جس کا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تیس سال تک سمہ دنا فتہ دلہ جو قرآن کریم کی آیت ہے ان کے تعویلات پر غور کرتا رہا اس کے محامل پر غور کرتا رہا مگر صحیح تعویل سمجھ نہیں آئی آخر کار تیس سال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وَهُوَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم نَظَرَ عَنْ يَمِنِهِ رَعَا رَبَّهُ نَظَرَ عَنْ يَسَارِهِ فَرَعَا رَبَّهُ وَنَظَرَ عَنْ عَمَامَهُ فَرَعَا رَبَّهُ وَنَظَرَ فَوْقَهُ فَرَعَا رَبَّهُ وَنَظَرَ خَلْفَهُ فَرَعَا رَبَّهُ کہ محبوبِ کریم علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے دیکھا تو رب کو دیکھا پیچھے دیکھا تو رب کو دیکھا اپنے دیں دیکھا تو رب کو دیکھا اپنے بائیں دیکھا تو رب کو دیکھا یعنی گویا کہ ساری طرف چاروں طرف ہی تجلیات الہیہ کا حجوم تھا اور درمیان میں ساری کائنات کا مخدوم تھا اللہ اکبر یہ مصطفیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو آپ نے جو ہے وہ سب انبیاء کے مرتبے بلند ہیں سارے تشریف لے گئے ایک شاعر نے کہا کہ بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہتور تک پہنچے اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پورے تک پہنچے نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے اور خدا کے نور تک پہنچے اور یہاں پر ایک روایت اور ملتی ہے بڑی خوبصورت ہے میں وہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف قرب خاص میں لے گئے تو فرمائے فیما یختاسمو ملہ الاعلا کچھ چیزیں ایسی تھی فرشتیں ان میں مبحثہ کر رہے تھے جگڑا کر رہے تھے یعنی صدیوں سے کچھ مسائل ایسے تھے جن پر فرشتیں آپس میں بحث مبحثہ کر رہے تھے اور ان میں کوئی تصویہ نہیں ہو رہا تھا ان کے مسئلے حل نہیں رہو رہے تھے کچھ چیزوں کے بارے میں فرشتیں جگڑا کر رہے تھے مالہ الاعلا جو بڑے مقرب فرشتیں ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں فِي الْكَفَارَاتِ وَالْمُجِّيَاتِ وَالْدْدْرَجَاتِ وَالْمُحْلِقَاتِ کہ انہوں کا کفارہ بننے والی کون کون سی چیزیں ہیں نجات دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں درجات بلند کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں اور حلاق کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں نے فرمایا ہے فرشتو جھگڑو نہیں آج میرا محبوب جو ہے وہ تشریف لایا ہے میں نے انہیں ما کانا ما یقون کا علم عطا فرمایا ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ایندہ ہوگا ہر چیز کا علم میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے لہٰذا آج تم بھی اپنے مسئلے میرے محبوب سے پوچھ لو جو حل کرانا چاہتے ہو کر آلو اللہ اکبر پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مل کفاراتو اے اللہ کے رسول وہ کون سے کام ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں کفارات کون کون سے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوع فی البردی ومشع الاقدام فی الجماعاتی وانتظار السلاة بعد تین چیزیں آپ نے فرمایا کہ سردیوں کے تھنڈے موسم میں اچھی طرح سے وضو کرنا تھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے ایک اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کے جانا اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام نے ارز کیا رسول اللہ مت درجات درجات بلند کرنے والی کون سی چیزیں ہیں حضرت اسرافیل نے پوچھا تھا کفارات کون سے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں درجات بلند کرنے والی کون سی چیزیں ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں جو ہیں وہ بتائیں تھیں فرمایا اتعام التعام و فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے خالق کو مالک سے لو لگا لینا نماز پڑھنا یہ بھی اسے درجات بلند ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام ہم ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مل منجیاتو نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا خشیت اللہ فی سری والعلانیات ظاہر اور باطر میں اللہ تعبارک و تعالی سے ڈرنا اس کا خوف رکھنا والقصد فیرفقل والغنا دوسری چیز آپ نے فرمائی غربت میں اور تنگی کے حالت میں عسرت میں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا تیسری چیز آپ نے فرمائی والعدل فی الغزب والرزا غزب کی حالت میں غصے کی حالت میں اور خوشی کے حالت میں عدل سے قائم عدل پر قائم رہنا اس سے جو ہے آدمی نجات پاتا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ مل محلکات اے اللہ کے رسول وہ کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے تبہ وہ برباد ہو جاتا ہے ہلاک کرنے والی کونسی چیزیں ہیں آپ نے اس کے لئے بھی تین چیزیں اشارت فرمائی فرمایا کہ شہن متاغن وحوامتبعن وعجاب المری بنفسی بخیل کی اطاعت کرنا وحوامتبعن خواہشات نفس کی پیروی کرنا آجاب المری بنفسی آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا افضل وعالی سمجھنا اس سے بھی آدمی ہلاک ہو جاتا ہے تبہ و برباد ہو جاتا ہے تو میرے دوستو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے بہت سے تحفے تحائف لیے نماز کی صورت میں یہ تحفہ میراج یہ بھی اسی رات عطا ہوا تھا اور آپ نے سنا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پچاس نمازیں فرض کی تھی تو پھر اسی طرح روزوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی مدد سے ان کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے پھر یہ پانچ نمازیں آ رہی ہیں اس سے معلوم ہوا اللہ کے پیغمبروں کی مدد سے آج ہم یہ جو نمازیں پانچ پڑھتے ہیں تو یہ ان کی مدد اور اعانت اور ان کی نصرت اس میں شامل ہے اگر مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیارے مدد نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی مدد فرمائی اور نمازیں کم کروائیں اللہ تعالی نے فرمایا محبوب میرے نمازیں تو کم کر دی ہیں لا تبدیل علی کالیمات اللہ مگر ہم نے اس پر جو عجر و ثواب رکھا تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی اے پیارے آپ کی امت نمازیں پانچ پڑھے گی مگر عجر و ثواب ہم پچاس کا ہی عطا فرمائیں گے سوچنا چاہیے اگر ہم وہ پانچ بھی نہیں پڑھتے تو پھر یہ بھی ہماری بدبختی ہے تو میرے دوستو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج پاک کا یہ عظیم توفہ جو نماز کی صورت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قررت وعینی فی صلات میری آنکھوں کی ٹھنڈت جو ہے وہ نماز میں ہے سرکار نے فرمایا وجہ تین چیزیں جو ہیں وہ تمہاری دنیا سے بہت پسند ہیں خوشبو اور دوسری پاک باز نیک عورتیں تمہاری نیک بیویاں اور تیسری چیز فرمایا یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے تو حضور نے یہ ہمارے دیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ تحفہ عطا فرمایا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی قرب اس کو نصیب ہوتا ہے آدمی جتنا سجدے میں رب کے قریب ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت و ریاضت ہی شاید ایسی نہیں ہے جس میں رب تعالی کی اتنا زیادہ قریب ہوتا ہو اس لیے کسرت سجود کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اسی طرح بہت سارے تحفہ تحائف لے کر جو ہے وہ جب آپ واپس تشریف لائے تو من رآہو فا انکانا مغموماں زہب غم ہو جس نے بھی میرے آقا علیہ السلام کو واپس تشریف لانے پر دیکھا اگر وہ دکھی تھا غمگین تھا تو اس کا غم جاتا رہا ہے اگر وہ قرضدار تھا تو اللہ نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے اگر وہ مغلوب تھا تو اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہے اگر وہ قیدی تھا تو اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی ہے رہائی عطا فرما دی ہے وَإِنْ كَانَ عَبْدًا اُعْتِقَى اور اگر وہ غلام تھا تو اللہ نے اس کو عزادی عطا فرما دی ہے وَإِنْ كَانَ غَائِبًا رَاجَعَ إِلَّا أَحْلِهِ اگر وہ غائب تھا تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس پہنچا دیا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اَغْنَاهُ اللَّهِ اگر وہ تنگ دست تھا تو اللہ نے اس کو غنی کر دیا وَإِنْ كَانَ مَرِیزًا شِّفَاحُ اللَّهِ اگر کسی مریض نے میرے آکھ صلی اللہ کو دیکھا کسی بیمار نے دیکھا تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی یہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے چوتھی جلد صفحہ ایک سو تریپل پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جو میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر پھر ہوا آپ نے یہ میراج شریف کا اعلان کیا کچھ کافلوں کے تو یہ کافلوں کے سارے جو اعتراضات ہیں انہوں نے پوچھا کہ بتائیں جی مسجد نبوی آپ جو ہے وہ پہلے آپ مسجد اقصہ گئے تھے تو بتائیں اس کے دروازے کتنی ہیں اس کی ونڈو کتنی ہیں روشندان کتنی ہے اس کے سمکہ انہوں نے سوالات کیے اب ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے نماز پڑھ کے واپس آ گئے تھے ونڈو دروازے تھوڑا گرنے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور مسجد اقصہ کے درمیان جتنے پرد حائل تھے وہ سارے پردے ہٹا دیئے مسجد اقصہ کو آپ کے سامنے کر دیا وہ لوگ جو جو سوال کرتے گئے میرے آقا علیہ السلام اس کو دیکھ دیکھ کے تمام کے جواب عطا فرماتے گئے تو بہرحال میں اب اس نشست کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا میں انہی لفظوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج پاک کا یہ فیضان ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں دین مطین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پیروگرام میں تب تک کے لیے اپنے میرزبان خاج عاشق حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی